نمسکار سواگت ہے آپ کا زی بیہار جھارکھن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین وقت ہو جلا ہے سو شہر سو خبر کا فٹا فٹ انداز میں دکھائیں گے تمام خبریں نیشنل میڈیکل کمیشن بل کے خلاف پورے دیش میں ڈاکٹروں کی ہرطال ہے حالانکہ صبح چھے بجے سے چل رہی ڈاکٹروں کی ہرطال تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی وہیں اس ہرطال کا اثر بیہار کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں بھی دکھا ہرطال کے دوران ڈاکٹرز نے کام چھوڑ کر کندر سرکار کے خلاف جم کر پردرشن کیا ڈاکٹروں نے نیشنل میڈیکل کمیشن بل واپس رہنے کی مانگ کی ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن کی بیہاری کائی کے سچیو برجنندن کے مطابق اس بل کے پاس ہونے کے بعد ڈاکٹروں کی پریشانی اور بڑھ جائے گی کیونکہ اس بل میں ایم بی بی ایس کی پریشہ اور انٹرنشپ پوری کرنے کے بعد راشتری اصطر پر آئیوجت ہونے والا ایکزیٹ ایکزام بھی ہے جس کا کوئی اوچھتیاں نہیں ہے نیشنل میڈیکل کمیشن بل کے ویروت میں دربھنگا کے سرکاری اور نیجی اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی آئی ایم اے کے بینر تلے سینئر ڈاکٹر دربھنگا میڈیکل کالیج اینڈ ہسپتال پہنچے اور سرکار کی نئی نیتی کا جم کر ویروت کیا حالانکہ یہ ہرطال اب سے تھوڑی دیر میں سماپت ہو جائے پٹنا میں این ایم سی بل کو لے کر آئی ایم اے دورہ بلائی گئی ڈاکٹروں کی ہرطال کا اثر اسپتالوں میں دیکھنے کو ملا اس دورہن اسپتال میں علاج کرانے آئے مزدوروں کو بینہ علاج کے ہی گھر واپس لوٹنا پڑا حالانکہ ہرطال کے دورہن ڈاکٹرس نے امرجنسی سیوان کو چالو رکھا آئی ایم اے کی سٹرائک پر بیہار سرکار کے سواستمنتری منگل پانڈے نے بیان دیا ہے منگل پانڈے نے کہا کہ آئی ایم اے کی مانگو کو لے کر کے اندری اسواستمنتری جیپی نڈڈہ سے وہ ملاقات کریں گے اور مانگو پر وچار کر اس پر پہل کریں گے اور قریب پانچ سو سے زیادہ ریپرز بھی ملے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انوراک کو نشے کی لگت تھی بتا دیں کہ انوراک بیہار کے سیتا مڑھی کا رہنے والا ہے اور اٹھائیس دیزمبر سے وہ لا پتا ہے بیہار کے سی امنیتی عشقمار پانچ جنوری کو سات نشے یوجنا کی سمیقشہ یاترہ کے دوران سپال کے مہادریت بستی پہنچیں گے جہاں سپال زلے کے راگوپور منڈل اسٹیت پکند اسٹیت وارڈ نمبر چار میں سات نشے یوجنا کے تحت گلی نلی نل جل سمیت کئی یوجنا کی سمیقشہ کریں گے بیہار کے نگر وکاس منتری سوریش کمار شرما کے تارا پیٹ دورے کے دوران پشنبنگال اسٹیت ہوتل سونار بانگلہ میں ایک ٹوموار کو حملہ ہوا پشنبنگال سرکار کے منتری کو پورو سوچنا کے باوجود پروٹوکال کا اولنگھن کرنے کو لے کر کسی بھی پرکار کی سرکشہ اوپ لب دھند نہیں کروائی گئی سوریش شرما پر حملے کے بعد اب سیاسی حملہ بھی شروع ہو چکا ہے بھائی بیرندر نے کہا ہے کہ بیجے پی کے منتری بنگال میں جاکھر مارپیٹ کرتے ہیں جو سی سی ٹی وی میں ستاف دکھ رہا ہے کسی تیاغی کے بیان پر بھائی بیرندر نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی کے ساتھ آر جی ڈی بیہار میں ہے بتا دیں گے کسی تیاغی نے کہا تھا کہ بنگال کا راستہ بیہار سے ہو کر ہی جاتا ہے سوریش شرما پر حملے ماملے میں وار جی ڈی کے وار پر بی جے پی ایم لسی نوالکشور یادو نے پلٹوار کیا ہے نوالکشور نے کہا ہے کہ آر جی ڈی کے لوگ جو آروپ لگا رہے ہیں وہ اپنے دامن میں جھانتے یادو کو نصیحت دی ہے منتری نے کہا کہ تیج پتا پی یادو نیائے پالکہ کا سممان کریں نیائے پالکہ نہیں ہوتی تو دیش اب تک بکھر جاتا منتری سوریش شرما پر حملے کو لے کر جی ڈیو مہا سچیو کے اسی تیاغی نے بھی پرتکلیا دی ہے تیاغی نے کہا ہے کہ منتری کے ساتھ جو ہوا وہ کافی دکھت ہے پشن بنگال سرکار کو اس پر سنگیان لینا چاہیے اور دوشی کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے پٹنا ایئرپورٹ پر یادو نے جم کر ہنگامہ کیا یادو نے انڈی کو کمپنی پر آروپ لگایا ہے کہ وہ فلائٹ کو جبرن رانچی بھیج رہے ہیں فلائٹ پٹنا سے دلی جا رہی تھی اس بات کو لے کر یادو نے ایئرپورٹ پر جم کر ہنگامہ کیا اس دوران تیس سکھ یادو کا جتھا بھی ایئرپورٹ پر موجود رہا بیہار میں تھنڈ اور کوہرے نے کوہرام مچا دیا ہے کوہرے کے کارن کئی ٹرینے دیل سے جلی اور کئی ٹرینوں کو رد کرنا پڑا لیت ٹرینوں میں مچھرا پٹنا گھوٹا جمہو تبی راجندرنگر ارچنا ایکسپریس نئی دلی راجندرنگر راجدھانی ایکسپریس سمیت کئی ٹرینے اپنے نشت سمیت کے مطابق دس سے بارہ گھنٹے دیلی سے چل رہی ہیں پٹنا میں کوہرے نے واہنوں اور ٹرینوں کی رفتار پر بریک لگا دی ہے اس کا سب سے زیادہ آسر دلی اور کولکاتا آنے جانے والی ٹرینوں پر پڑا ہے آلم یہ رہا کہ پٹنا جنگشن پر یاتریوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا کیمور کے بھبوہا روڈ سٹیشن پر کوہرے کے کارن درجنوں ٹرینے دیری سے چل رہی ہیں جس کے کارن یاتریوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے سبھی ٹرینے چھے چھے گھنٹے لیٹ ہیں اور دور درات سے پہنچ رہے یاتریوں کو سٹیشن پر انتظار کرنا پڑ رہا ہے وہیں کچھ یاتری سٹیشن کی عویبستاؤں سے پریشان دیگو سرائے میں نومی کلاس کی چھاترہ نے اپنے شکشک پر اگوا کر دشکر میں کاروپ لگایا ہے معاملہ ناو کو ایک ہی تھانا کشیٹ کا ہے جہاں چھے مہینے پہلے چھاترہ کو اس کے شکشک منیش نے ہتھیار کے بل پر اگوا کر لیا تھا پھر اپنی موسی کے گھر رکھا اور لگاتا چھے مہینے تک ریپ کرتا رہا متیہاری کا کچھات اپرادی لال صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے مطابق اپرادی تین بڑے تھکے دار سمیتے ایک پراپٹی ڈیلر کی ہتھیا کرنے والا تھا جس کے لیے اپرادی کو دو کروڑ روپے کی تھکے داری اور پانچ لاکھ روپے کی سپاری بھی دی گئی تھی لیکن پولیس نے جمشید پور کے قدمہ تھانک شیطر سے اپرادی کو گرفتار کر لیا منگیر میں ایس پی آواز پر سائیبر کرائیم سیل کا اوڈھہٹن ہوا ایس پی آشیش بھارتی نے اس سیل کا اوڈھہٹن کیا اس کے تحت آن لائن فراڈنگ سے سمبندھے تمام لیں نپٹائے جائیں گے ساتھی پولیس سائیبر اپرادیوں پر سخت نظر رکھے گی یہاں پولیس حدکاری کے ساتھ چار جوان بھی تینات رہیں گے پٹنان سے سٹھے بکرم میں گاندھی ہارڈوئی اور دکان میں بیٹی رات اچانک سے آگ لگ گئی دکان سے نکل رہے دھوئے کو دیکھ کر آس پاس افرا تفری مچ گئی جس کے بعد ستھانیہ لوگوں کی مدد سے آگ پر خابو پایا گیا آگ سے لاکھوں کی سمپتی کا نقصان ہو گیا ہے لیکن راحت کی بات یہ رہی کہ سمیہ پر آگ پر خابو پانے سے انہیں دکانوں تک آگ نہیں پھیلی گیا میں کروکری کی دکان میں آگ لگ گئی جس نے تین لاکھ روپے کی کروکری جل کر خاک ہو گئی گھٹنا کھتوالی تھانا شیف کے نئے گودام کی ہے جہاں کروکری کی دکان میں بھیشن آگ لگی آگ اتنی بھینکر تھی کہ فائر برگیٹ کی تین گاڑیوں نے آگ پر خابو پایا بے گوسرا میں کار اور پرکتی بھیلنٹ میں ایک ریٹائٹ شکشک کی موت ہو گئی جبکہ کار پر سوار پانچ لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا پھلوڑیا تھانا کے بگرہ ڈی کہ پاس این ایچ اٹھائیس کی ہے جانکاری کے مطابق کوہرے کے کارنی یہ حادثہ ہوا وہیں خائلوں کو صدر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا شپرا کے جلپائی گوڑی کے دورا ڈابڑی میں ڈیوٹی پر تینہات بی ایس ایف کے ایس آئی منہوز کمار پانڈے کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق جوان کو اچانک پیٹ میں درد ہونے لگا جہاں علاج کے دوران اسپتال میں اس کی موت ہو گئی شپ کے پیٹ گاؤں پہنچتے ہی پریجنوں اور گاؤں میں کو حرام مچ لیا بار ہنو منڈل کے پندارک تھانک شیدر کے گو پکیتا گاؤں میں ایک ہی وقت کی جبران شادی کرادی گئی گھٹنا بیتے تین دسمبر کی ہے جہاں انجینئرنگ بینوت کمار کی شادی علاقے کے دبنگ نیتا نے اپنی بیٹی سے کرادی پیڑت بینوت لگاتا روتا اور گھڑ گھڑاتا رہا لیکن دبنگ نیتا نے بینوت کی ایک نہیں سنو پچھلے ایک ہفتے سے ساسارام نگر پرشت کے کرمچاری ہرطال پر ہیں اس کے چلتے شہر بھر میں کودے کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے شہر بھر میں گندگی پھیلی ہے صفائی کرمیوں کا کہنا ہے کہ دو مہینے سے انہیں چھٹے ویتن کا بھکتان نہیں ہوا ہے جس کے چلتے سبھی کرمچاری پر آرچک سنکٹ آکھ کھڑا ہو گیا ہے رشحالی میں سکھے نہیں لینے کو لے کر گرامیڑوں نے ایک بار پھر سے آکھوچ دیکھنے کو ملا ہے گھوسائی گرامیڑوں نے دکانداروں کے خلاف سڑک جام کر پردرشن کیا گرامیڑوں کے مطابق جو سکھے ان کے پاس ہیں اسے دکاندار نہیں لے رہے ہیں بتا دیں گے سکھے بند ہونے کی افواہ کے قارن دکاندار سکھے اب نہیں لے رہے ہیں جس سے گرامیڑوں میں غصہ آرہ ریلوے سٹیشن کے پسچمی گمٹی کے پاس داؤن لائن پر آننیا ایکسپرس کے ایسی کوچھ کے آسما ریق تطوران لیلگ بھا 45 منٹ تک ویکیوم کاٹ کر روک دیا ٹرین سٹاپ نے کڑی مشکت کو آت ویکیوم جوڑا اور 45 منٹ بعد پر چالن پر بہال کیا گیا بانکہ میں راشن کاٹ جمع کرنا لوگوں کے لیے مصیبت کا کارڈ بڑا ہوا ہے پروش ور مہیلاؤں کو کاٹ جمع کرنے کے لیے کتار میں گھنٹوں کھڑے ہونا پڑا کارڈ جمع کرنے کے لیے دو ہی کاؤنٹر ہیں جو لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن گئے ہیں اس دوران مہیلہ بے خوش ہی ہو گئی اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے پٹنا سے نتیش کیابینٹ کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے اس بیٹھک میں کل دس ایجینڈوں پر مہر لگائی گئی ہے سرکاری کرمیوں کو نیا آواز ملنے کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے گردنی باگ میں بڑھنے والے آواز کے ماسٹر پلان کو منظوری دے دی گئی ہے پولس کرمیوں کو نیا پولس لائن ملے گا پٹنا پولس لائن میں بنے گا نیا پولس کے اندر ایک سو پانچ کروڑوں کی لاغت سے پولس لائن میں پرانے بیرکوں کو توڑ کر موڈل بیرک بنائی جائیں نفجیت اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں نفجیت بتائیں کیا کیا مہدوپڑ مدے تھے جس پر اس بیٹھک میں مہر لگی ہے جایتاً معاملے سے وہ جمین ابھی جرہن سے حلویہ گیس پائپ لائن ہے اس کے لیے تھا انہی چاہی کا کچھ اندر ایسا لیکن سب سے بڑا جو ہم جو کرتے ہیں سرکاری سیزتوں اور پولس کرنیوں کے لیے دو شمیشیات تھی جو سرکاری سیزت ہیں وہ گردنی باگ کی علاقے بنی سرکاری آواز میں رہتے ہیں وہاں کی کافی جو آواز ہے سرکاری آواز ہے وہ کافی جلجل ہے کافی خطے حالے کافی پرانا ہے اس کو نئے طریقے سے جبلت پرنا ہے بنانا ہے اس کو لیے سرکار نے ایک بڑا ساسیاں دیا ہے کہ اس کا جو ماسٹر پلان ہے اس پر کافی جلجل مجھے دیئے وہی دوسری طرف جب بات کیجئے گا پولیس چلے لگتا ہے نوجید سے سمپرک ٹوڑ گیا لیکن ایک بار ہم پھر بتا دیں کہ جو سب سے مہتوپون تھا وہ یہ کہ پولس لائن میں نیا پولس کیندر بنے گا ایک سو پانچ کروڑ کی لاغت سے اس کے علاوہ پرانے بیرکوں کو توڑ کر پولس والوں کے لیے نئے بیرک بنائی جائیں گے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ پولس لائن میں تمام جو بیرکس ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں ایک بار پھر سرخ کرتے ہیں سو شہر سو خبر کا فٹا فٹ انداز میں کچھ اور خبروں پر نظر ٹالتے ہیں چارہ گھوٹالہ معاملے میں لالو پسار یادو کی سزا کا اعلان تین جنوری کو ہوگا معاملے میں لالو پسار یادو اس وقت گھوٹوار جیل میں بند ہیں وہی آر جیڈی کے نیتا اور کارکتاؤں کو کل کے دن کا بے سبری سے انتظار ہے خود لالو یادو کے پریوار اور ان کی پارٹی کے لیے تین تاریخ مہتف ہو لالو یادو کو کھوٹ سے آج بھوری راحت ملی ہے کھوٹ نے آدیش دیا ہے کہ لالو یادو کے وکیل کسی بھی وقت لالو سے مل سکتے ہیں کھوٹ نے وکیل کے ملنے پر کسی بھی طرح کی پابندی کو ہٹا لیا ہے اس سے پہلے جیل پروندھر نے جیل مینول کا حوالہ دے کر ملنے پر روک لگائی بی جے پی کے ون پوجھ میں جھارکھنڈ کے سی امرکھوار دا سو شامل ہوئے جمشت پر کے سیدگوڑا میں ون پوجھ کا عیوجن کیا گیا ہے رانچی کے صدر اسپتال میں ڈاکٹر کے حرطال دیکھنے کو ملی ہے اس دوران امرجنسی سوائے چھوڑ کر سبھی سوائے بند رہی جس سے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ڈاکٹروں کی حرطال کی وجہ سے صدر اسپتال میں اوپی ڈی سیوہ بند رہی اس سے چھٹ پوٹ بیماری سے گرستت لوگوں کو بینہ ایراج کر آئے اسپتال سے واپس لوٹنا پڑا اور کئی جگہ پر اوپی ڈی پر تالہ لٹکا ملا نیشنل میڈیکل کمیشن بل کے ویروض میں دیوگھر کے ڈاکٹروں نے کالا دبس منایا ڈاکٹروں نے پورے دن اوپی ڈی سیوہ بند رہی ڈاکٹر کر کے رکھی آئی ایم اے کے سیکریٹری ڈاکٹر گوری شنکر کا کہنا ہے کہ نیشنل میڈیکل کمیشن بل میں کئی خامیاں ہیں جس کا ہم ویروض کر رہے ہیں سرائی کھیلا خرسامہ میں خرسامہ گولی کانڈ کے شہیدوں کو جب شدھانجیلی دی جا رہی تھی اس دوران چکرزرپور کے ویدھائک شرشی گھوشن سامد کی زبان پھرسل گئی انہوں نے سی این ٹی ایس پی ٹی ایکٹ کو لے کر سرکار کو کھلے آم چناؤتی دے دی اور کہا کہ کسی بھی قیمت پر جھارکھن مکی مورچہ اسے لاغون نہیں ہونے دے گا گملا میں ایک اگھیات یوک کا شو ملا اگھیات اپرادیوں نے اس کی ہتیا کر دی ہے گولی ماننے کے بعد اپرادیوں نے یوک کو پتھر سے بھی کچل دیا ماملہ گھاگرہ تھانک شریف کے بیلاغڑا مسوریا ڈی ملاکے کا ہے دھنباد کے سندری میں پندر سال کی لڑکی نے خود کو آگ لے گا لی لڑکی لگ بھگ پچاس فیسری تک جل چکی ہے اور لڑکی کو بچانے گئے اس کے پتا جائے ملک بھی بری طرح سے جھلس گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی نے گھرے لی ویواد میں خود کو آگ لگائی اس کے بعد دونوں کو صدر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں دونوں کا علاج چل رہا ہے جام تڑا میں بس اور کار میں ٹکر ہو گئی اس میں پانچ لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے حادثہ جام تڑا میں ہی جام مکھ مارگ پر ڈھیکی پارا کے پاس ہوا جانکاری کے مطابق بس کو اوورٹیک کرنے کے دوران کار پلٹ گئی حادثہ میں گھائل لوگوں کو اس تھانیے لوگوں نے صدر اسپتال پہنچایا سمڈگا میں کھوہرے کے کارن ایک ٹک پولیا سے ٹکرا گیا جس میں ٹک درائیور گمبی روپ سے گھائل ہو گیا گھٹنا آرانی کے پاس انہیں چیکس ہوتا ہے تالیس کی ہے جہاں کھوہرے کے کارن ایک ٹک پولیا سے ٹکرایا اور ٹک درائیور گھائل ہو گیا لاتے ہرزلے کے پرواتی ہی ڈالٹن گنج مکھے مارک پر ہندے ہاس کے پاس دو کار ایک پولیا کے نیچے جاگری اس سے سات لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں پانچ مہی لائن پی شامل ہیں بعد میں اس تھانیے لوگوں کے سہیوگ سے کار پر سوار سبھی لوگوں کو باہر نکال کر سامدائی سواست کے اندر میں بھرتی کرائے گیا گھرٹی میں ایک گھر میں بھیشن آگ لگ گئی جس میں گھر کے مالک کی جلس کر موت ہو گئی گھٹنا سدر پرکھنڈ کے لکیہ ٹولے ہر کوٹو گاؤں کی ہے حالکہ آگ لگنے کے کارڑوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے وہیں آج سے کے بعد پورے گاؤں میں ماتم پسرا جامدائی میں اوید بالو کا اتخارن دھڑلے سے کیا جا رہا ہے اوید دھڑلے سے دھندے سے جڑے مافیا لاکھوں کا کاروبار کر رہے ہیں جیسے میں بالو کے اوید کاروبار کا ایک ریکٹ سنچالت ہے اس کاروبار سے جڑے لوگ یہاں کے بالو کو جھارکھنڈ کے سب سے بڑے ہسپتال ریمز میں ڈاکٹروں کی اٹنڈنس کے لیے لگایا گیا بائیومیٹرک سسٹم فیل ہو گیا ہے جس کے کارن ڈاکٹروں کی اوپسٹیتی کا لیکھا جھوٹا نہیں مل پا رہا ہے اس سے مریضوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی یہ آروپ ہے کہ ڈاکٹر منمانی سمیت پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دھنباد باگمارا کے برو را میں گرامیڑوں نے ایریا ون انترگت سنچالی ڈیکو آؤٹسورسنگ رمپری کا جم کر ویروت کیا حالانکہ ماملے کی سوچنا ملتے ہی سی آئی ایس اف کے جوان کے علاوہ برو رہا تھانا پروبھاری گجندر پانڈے موقع پر پہنچے اور ماملہ شاند کر آیا پاکھوڑ میں بی جے پی کے بیس سوطری اپاد دھیاکشو نے کمیٹی کے سبھی پتہ دیکاری اور سدستوں کے ساتھ ایک بیٹھے گی بیٹھے گھنے سرکار کی اپ لپجیوں پر چرچہ کی گئی سرکار کی اور سے چلائی جا رہی پی ایم آواز یوجنا اوجولا یوجنا گاؤں گاؤں بیجلی پہنچانے سرکاری گیناج کنیے میں داکیا یوجنا کو لے کر ہر گاؤں میں لوگ جائیں گے جہاں کافی سنکھیا میں لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے پہنچے تھے شیویر میں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ہونے والے سواس سے سمبندت لاپ کے بارے میں ڈاکٹر اے کے آریا نے شیویر کے ذریعے جاگ روک کیا لوگوں کو نئے سال کے دوسرے دن چطرہ کے ایٹھ خوری کے پرسد مہا بھدرکالی مندر میں بھکتوں کی بھیڑ دیکھی گئی لوگوں نے مہا بھدرکالی سے اپنے پریوار کی سکسمردھی کی کامناہ کی اس موقع پر موسکو سے اپنے دیش پہنچے ڈاکٹر سنین سنگھ نے بھی ماتا کے درشن کیا رامگڑکی بھدانی نگر اوپی درگا مندب کے پاس کرنٹ لگنے سے ایک بجلی مستری بری طرح چھلس گیا ہے بجلی مستری کرشنہ یادو ایک وارٹر میں بجلی کا کام کر رہا تھا اسی دوران وہ کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا اس کے بعد اسے بھرکنڈا اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہجاری باغ میں زلہ پرشاسن کی اور سے سوچتہ ابھیان کی نئی طریقے سے شروعات کی گئی ہے شہر کے پاسش علاقہ جھیل میں بنے گاندھی اس مارک کے پاس سے اس ابھیان کی شروعات ہوئی اس جیو آدھی تیرنجن نے چھاڑو لگا کر ابھیان شروع کیا دیوکھر کالیج کے سبھاگار میں روزگار میلے کو لے کر کارشوال آئے ہو جت کی گئی جس میں دیوکھر کالیج کے چھاتر چھاتراؤں سمیت کالیج کے انچارج موجود رہے ہوئی درجنوں چھاتر چھاتراؤں کو چھارکنڈ سرکار کی اسے روزگار میلے کو لے کر جانکاری دی گئی پاکستان کو آرچک مدد روکنے کے امریکہ کے اعلان کے بعد پاکستان سرکار پریشان ہے امریکہ کے راشترپتی نے کہا کہ پندرہ سال میں اربو ڈالر پاکستان کو مدد دی گئی لیکن اس نے ہمیں دھوکھا دیا پاکستان کے پردانمنطری شاہد خاکان ابباسی نے بدھوار کو بیٹھے گلائی ہے جس میں کئی بڑے ادھکاری موجود ہوئے ہیں بھارت کے دواؤ کے بعد پاکستان نے اپنے ہاتھ انکی حافظ کے ارگنائزیشن پر کار روائی کی ہے حافظ کے سنگٹن پر فنڈ کاریکشن پر روک لگا دی گئی ہے جو بھی فنڈنگ کرے گا اس پر پاک گورنمنٹ ایکشن لے گی اس کے لیے پاکستان کی سرکار فیننس منسٹری اور دوسرے بھی باغن ساتھ سیکرٹ میٹنگ کر رہی تھی جنیما میں بالوچ اور سندھی کارے کرتاؤں کا پردرشن پاکستان پر دیئے گئے ٹرمپ کے بیان کا سواگت کیا آئین ایکس میڈیا سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں پروتر ندیشالے نے پورو عویت تمنتری پی جیدنبرم کے بیٹے کارتی جیدنبرم کو سمنجاری کیا ہے سوطروں کے مطابق ایڈی نے گیارہ جنوری کو کارتی جیدنبرم کو پوچھت آج کے لیے بھلایا ہے اس دوران ان کے بیان بھی ریکارڈ کیے جائیں ہریانہ کے پلول میں ایک سائیکو کھلر نے چھے لوگوں کی ہتیا کر دی آروپی نے دو گھنٹے کے بھیتر چھے لوگوں پر آئیرون روٹس سے حملہ کیا آروپی کا نام نریشش اور وہ سینہ میں بھی رہ چکا ہے وہ ایکرکلچر دپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے پوچھت آج کے بعد پولوس نے بتایا کہ وہ دماغی طور پر بیمار ہے اور اسے حلاج کی ضرورت جمع کشمیر میں 31 دیسمبر کو ہوئے آتنگ کی حملے پر پوچھت آج کے بعد پولوس نے بتایا کہ پوچھت آج کے بعد پولوس نے بتایا کہ مکتوڑ جواب دینے کی بات کرنے والے اس آتنگ کی حملے پر کیوں خاموش ہیں گویلا گھٹالے سے جڑے ایک معاملے میں دوشی پورو مکت مندرین مدھوکوڑا کی سزا پر دلی ہائی کوٹ نے انترم روک لگا دی ہے دلی ہائی کوٹ نے مدھوکوڑا پر لگائے گا 25 لاکھ تجربانے پر بھی 22 جنوری تک روک لگائی ہے ساتھ میں آگلی سنوائی تک مدھوکوڑا کو اس شرط پر انترم زبانت ملی ہے کہ وہ دیش چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا کشمیر کے شوپیاں زلگ میں کئی گاؤں میں سینہ نے سرچ آپریشن کیا سوتروں کے مطابق سینہ کو آتنکی کا چھپے ہونے کی خبر ملی تھی اس کے بعد ایک ٹیم بنائی گئی سوتروں کے مطابق شوپیاں کو اس دلائقے میں قریب 30 لوکل ٹیرررسٹ آپریٹ کر رہے ہیں بدھوار کو راجز سبا میں پیش ہو سکتا ہے ٹپل تاراک بل لوگ سبا میں پچھلے ہفتے پاس ہو چکا ہے بل پیش ہونے سے پہلے کانگریس نے مان کی ہے کہ اس بل کو راجز سبا کی سیلیکٹ کمیٹی کو سوپ دیا جانا چاہیے یوپی کے کن نوج میں ایک کلچرل پروگرام میں بار ڈانسرس کو بلائے گیا اس کا انیگوریشن مہیلہ افسر نے کیا تھا اس دوران پولس کے سویہ دکاری وہاں موجود رہے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کہ بعد میں پولس ادھکاریوں نے کہا کہ کلچرل پروگرام میں کچھ بھی غلط نہیں تھا الہباد میں مانگ میلے کی شروعات ہو گئی ہے اس بار کھلے میں شوچ کی تھیم پر میلے کا آیوجن کیا گیا ہے اس لیے قریب پانچ ہزار شوچ آلے بنائے گئے ہیں ساتھی اسپیشلی ایبلڈ شدھالوں کے لیے خاص ٹوائلٹ کے انتظام کیے گئے ہیں لوگوں سے کھلے میں شوچ نہ کرنے کی اپیئی کی گئی ہے رکشہ منترین نرملا سیٹہ رامن نے دو سو چالیس بموں کی خرید کو ہری جھنڈی دی ہے ایک ہزار دو سو چوون کروڑ روپے خرچ آئے گا جس جنوری کو اسرو اکتیس سیٹلائٹ لانچ کرے گا امریکہ اور فنلینڈ کے اٹھائی سنڈینو سیٹلائٹ بھی پرکشہ پڑ کے لیے تیہا بیٹے شوری کو انصاف جلانے کے لیے ہریانہ کے سوال سمنتری انیل ویج سے ملے گوپینزو سنگھ میدانتہ پر لاپروہی کا عروف سخت قدم اٹھانے کی مان یوپی کے انناوں میں اویج شراب فیکٹری کا خلاصہ پانچ لوگ گرفتار نکلی پانچ سیزار لیٹر شراب اور ریپر برامر یوپی کے غاجی پر میں پیر سے لٹکا یوک کا شوملہ یوک کی ابھی تک پہچان نہیں ہو سکی ہے ماتھورا میں بدماشنے یوک کی گولی مار کر ہتیا کی پڑوسی پر لگا ہتیا کارو یوپی کے شاملی میں کاروباری کی دکان سے لاکھوں کی چوری چوروں کی تلاش شروع بیجے پیسانسط نیپال سنگھا بیدو کے بیان پر بیواد کا حسینکوں کی شہدت پر بولے سینہ کے جوان ہیں تو جان جائے گی بات میں سانسط نیپال سنگھ نے دی سفائی کہا سینہ کہ اپمان کا ارادہ نہیں تھا اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو معافی مانگتا موسیقی موسیقی